ہلو گائز اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو آور لائف ٹریمنگ تو آج ہم آپ کو ایک سپیشل چیز بنانا سکھائیں گے جو آپ کو کبھی کسی نے یعنی کہ یوٹیوب کے اندر آپ کو کوئی بھی اگر کوئی ڈیزینر ہے اس نے کبھی بھی آپ کو یعنی کہ یہ بنانا نہیں سکھایا ہوگا آپ کو جسٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایکچری ہم رولر بنانا سکھائیں گے آپ کو جو سکیل ہوتا ہے میں آپ کو تکھا دیتا ہوں یہ دیکھتا کہ یہ سکیل ہے نا تو اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں آپ کو ارسٹیٹر کے اندر آپ کو بنانا سکھاتا ہوں تو پلیز آپ ہماری جو لائف ٹریمنگ اس کو کمپیوٹ دیکھیں تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کیسے بنائیں گے تو میں سب سے سنٹی میٹر میں شروع کروں گا تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ہمارے جو نیو جو ہمارے چینل پہ آئے ہیں آپ پلیز ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ ہمارا چینل کا انٹرو ہے تو پلیز آپ ہمیں کانٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم میں آپ کانٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو فوراں ریپلائی بھی کریں گے اور ہم سپیشل ویڈیوز بھی بناتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے سپیشل ویڈیوز بنائی جائیں واٹس اپ کر دیں واٹس اپ نمبر آپ کو دیا ہوئے میں نے تو ہم اس کے اوپر سپیشل ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں صرف ریلیٹیڈ گرافک ڈیزائنگ ہو اس سے ہٹ کے ناؤ اڈوب رسکرٹر کے حوالے سے سب کچھ ہو ہم اس کو کریں گے جب ہمارے پر ٹائم ہوگا تو ہم لائیب آکر یہاں ویسے اپلوڈ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں تو پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیے اب ہم سکیل بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے پروگرام اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پیج اوپن ہو گیا آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے سینٹی میٹر میں سکیل بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ڈاکومنٹ سیٹ ہو گا یہاں سے یہ دیکھیں یہ یونٹ آپ نے چینج کر لینا ہے یہ آپ کو یونٹ میلی میٹرز میں شو ہو رہا ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نیا سوفٹری یا نئی فائل اوپن کرتے ہو آپ کا یونٹ کوئی بھی ہوا آتا ہے آپ نے سینٹی میٹر بھی بنا سکتے ہیں یا آپ ان چیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے ہمیشہ یونٹ کا کیا رکھنا ہے کہ آپ کونسا یونٹ یوز کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو سینٹی میٹرز میں سکیل بنانا سکھاؤں گا آپ نے یہاں سے سینٹی میٹرز لیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سینٹی میٹر آگئے سینٹی میٹر میں کام کریں گے کوئی بھی چیز نہ کروں گا سینٹی میٹر میں جو ٹرانس فارم ہے یہاں پہ سینٹی میٹر میں ہاتھ چیز ہو ہوگی فرگزامپل یہ دیکھیں ایک ریکٹر میں لے رہا ہوں یہ سینٹی میٹر شو کر رہا ہاتھ چیز اس لئے آپ نے وہاں سے اپنا چینج کر لینا ہے سینٹی میٹری یونٹ تو اب ہم سکیل بنانا شروع کرتے ہیں سکیل کا کیا ہے کہ ہم جو نورمل سکیل ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی پرنٹنگ پریس میں کام کرتے ہیں تو جو نورمل سکیل ہوتا ہے وہ کیا سینٹی میٹر تک ہوتا ہے سینٹی میٹر آپ اسے بارہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بارہ ہو جاتا ہے تو سینٹی سینٹی میٹر تک ہم سکیل بنائیں گے ہنڈر تک بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو ابھی آپ کو بنا سکاؤں گا وہ سینٹی میٹر تک تو اس میں کیا کرنا ہے سب سے پھیل لیں آپ ایک سکیل لیں یہ سکیل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ فیل کو ختم کرنے آؤٹ لینڈ لگا لیں ٹھیک ہے ابھی یہ ہمارا سکیل ہے ابھی اس کو بڑا بھی کریں گے یہ ہمارا یہاں تک بھی چلا جائے گا تقریبا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سکیل بنانا سکھاتا ہوں اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایک لائن ڈراغ کرنی ٹھیک ہے یہ لائن آپ اس کی سٹوک کر لیں تقریبا ایک پیٹی آپ کر لیں اس کی سٹوک ٹھیک ہے یہ سٹوک ہے اس کو آپ ریڈ کلر کر لو آپ فیلال ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریڈ کلر میں نے کر لی یہاں سے ہماری سٹارٹنگ ہے ابھی ہم سکیل بنا رہے ہیں سینٹی میٹر میں تو ابھی ہم نے جو میریز میں آگے چلنا ہے یہ دیکھیں اس کی سیم کوپی کی میں نے اس اس ہی لائن کے اوپر میں نے رکھ دی ابھی یہ دو لائن ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے ایک یونٹ یہاں سے پریفرنسز کے اندر جا کے یہ دیکھیں یہاں بھی میلی میٹر چھوکا رہا ہے یہاں بھی آپ چینج کر لو اس کو سینٹی میٹر میں کر لو ٹھیک ہے مرمز و ٹھیک ہے دوبارہ پھر جائیں اور یہاں پہ آپ ایک ملی سیلٹ کر نے ہے ٹھیک ہے ایک میلی سیلٹ کیا آپ اک کر لے اب یہ دیکھیں یہ دو لائن ہے ہماری ایک لائن کو سیلٹ کیا ایک کو ایسے آپ نے سیلٹ کرنا ہے اگر ایسے کریں گے یہ دونوں سیلٹ ہوگئی اس کی اوپر جا کے آپ کلک کریں گے یہ ایک سیلٹ ہوئی ہے اس کو آپ ایرو سے ریڈ سیلٹ کر کے ماں موگ کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس کے واقعہ کریں گے ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کرنے گے یہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کیا کرنا ہے آپ نے سیم کوپی بکرنی ہے ان دونوں کے درمیان ایک میلی کا گیب ہے تو ابھی آپ فرسٹ اس کی سیم کوپی کریں یا ابھی یہاں سے اس کی کوپی کر کے اس کے اوپر اکھلیتا ہوں میں یہ چھوٹا سے ٹیکنکل فارمولی ہے یا آپ کو یعنی کے لگھ رہا ہو گا یار یا کیا جیب سا لگ رہا لیکن یہ ہے کہ اس کا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ کوپی اس کے اوپر ہے اس کو میں کلر چنج کر لیتا ہوں یہ سیان کلر ہے ابھی اس کو بھی سیان کلر ہے یہ ہمارے میلی شو کر رہے ہیں یہ ہمارے سینٹی میٹر ہے یہ میلیز چنوڑ میں سیاڹکوڑ۔ جو اس لیک ہے دیکھیں یہ سیم کوپی بکرنی میںلے ہ own وائل فریم یہ دیکھیں یہ سیم کوپی بکری اس لینڈ کے اوپر ابھی اگر آپ کو ہمارے وہ اینکرز نہیں شوہ رہے ہوں گے تو آپ کنٹرل یود بائیں یہ آپ کو ابھی شوہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انٹرسیکٹ شوہ کر رہا ہے یہ گائی لینڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں سیم کوپی کی اس کو کنٹرل ڈی سے آپ نے چار کوپی کر لیے ٹھیک ہے چار کوپی کرنے کے بعد اگر پانچویں بھی کر لیں آپ ٹھیک ہے سیکس سیون ایٹ نائی ٹھیک ہے ایک کو آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سمجھے یہاں سے ہمارا سکیل سٹارٹ ہے یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ابھی لاسٹ میں ٹین آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سیم اس کی کوپی کر کے ایک اور کوپی آ کے لے جاؤ یہ دیکھیں یہ ٹین ہے ٹھیک ہے اور ٹین ہمارا سینٹی میٹر یہاں اس کو آپ کوپی کر کے اس کے اوپر آپ چھوڑ دو ٹھیک ہے اور اس کو آپ ڈیٹ کر دو یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے ابھی اس کو بھی آپ ڈیٹ کر سکتے ہوں تو ابھی جو یہ والی ہے نا فائف فائف کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے یہ دیکھیں فائف کو میں تھوڑا سا یہاں تک بڑا کر دیتا ہوں اس کو آپ کلر کوئی اور دے دو گرین کلر دے دو یعنی یہ اب آپ کو ہمارا ایک سینٹی کا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر بھی جائیں گے اس کو میں نے سلٹ کیا ہے یہ دیکھیں ایک سینٹی جو کر رہا ہے یہ الیسٹیٹر کی اندر یہ ہمارا ایک سینٹی اس کو آپ گروپ کر لو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں گروپ کیا اب اس کو آپ نے کنٹینیو آگے چلنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اس کی سیم گروپ کیا ہونا ہے سیم کوپی بنانا شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کرتے جائیں آپ کو جتنا بھی چاہیے میکسیمم آپ نے سکیل کے اندر لے آتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جہاں تک بھی آتا ہے یہ یہاں تک آتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی جو ہمارا ریڈ ہے وہ سٹارٹ پوائنٹ ہے سمجھے یہ سینٹی میٹر ابھی یہاں پہ آپ نے لکھنا بھی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ زیرو پہلے میں یہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ زیرو میں نے کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ نے لکھنا ہے اگر آپ لکھنا چاہیں اس کے ساتھ سینٹی میٹر بھی لے سکتے ہیں یہ اس کو آپ نے چھوٹ یہاں پہ لکھنا ہے یہ بھی صحیح ہے چھوٹا کر لیں یہ اس کو بھی چھوٹا کر لیں یہ اس کو بھی چھوٹا کر لیں یہ سمجھے یہاں سے یہاں تک ایک سینٹی ہے پھر ایسے آگے آپ نے اپس کرتے جانا اس کو آپ اور چھوٹا کر لو کیونکہ یہ مینر سے نظر آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے ایسے کوپیز کرتے جانا ٹھیک ہے یہ چیز آرٹ شیفٹ سے میں کوپیز کر رہا ہوں یہ ایسے کوپیز کرتے جانا آپ نے کنٹرول ڈی سے آگے یہ کوپیز ہوگی ساری جہاں تک آپ نے کیا تھا وہاں تک کوپیز کر دی میں نے توڑا سا آؤٹ ہو گیا جیکن چلے گا بھائی ساں یہ تھوڑا دیکھیں یہ کیا جزائے میں نے یہ بھلت ہے کچھ چیز نہیں ہو رہا بھائی کچھ چیز نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی ایک سینٹری کے بعد میں ہم نے یہاں پہ چینج کرنا ہے اس کو ٹھو کرنا اچھ کو دھری کرنا ڈھیک 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 ٹھیک ڈھیک 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 ڈی ڈی اس کے بعد میں ہم نے جہاں تک بھی بنایا ساں بھی ایک تک ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں 13 14 15 16 یا آپ کو ایسی منیولی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے سارا سٹیب سٹیب یہاں پہ ہے یعنی کہ آپ نے ہلکی سی بھی آپ کی گلتی ہوگی تو جس نے سائز لینا وہ بہت بری گلتی کر سکتا ہے تو آپ نے میشہ یہ سکیل کیونکہ سکیل ویسے تو آپ کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہوں ویب شائٹ سے لیکن یہ آپ کو بنانا سے کھا رہا ہوں تو اس میں کوئی گرہ پر نہیں ہونی چاہیے آپ کی آپ اپنی انچیز میں بھی بنا سکتے ہیں سکیل جس کو رولر کہتے ہیں اس کو بعد میں آپ پرنٹ راوٹ وغیرہ یو وی فیلم وغیرہ میں اس کو آپ سکیل بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا ہے سکیل ہمارا ٹھیک ہے ابھی یہ زیادہ ہو گئی ہے میں ابھی آپ کو تھرٹی تک کا سکیل بنا کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہم باقی میں ڈیٹھ کر دیتا ہوں کافی ٹیم چاہیے اس کے لیے یہ تھرٹی تک کا میرے سکیل بنایا ہے یہ ٹھیک ہے یہ تھرٹی تک کا سکیل ہے ہمارا ٹھیک 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 ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی جس کیلئے ہم نے کیسے بنایا تو یہ بہت ہی ایزی ہے آپ خود بھی بنا